اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کافی حالات خراب ہیں تو ہم لوگ باہر نہیں جا رہے تو آج سے ایک چھوٹا سا سلطلہ شروع کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کی کوشش کریں گے کہ ٹورسٹ جتنے بھی ہمارے بہن بھائیں ہیں ان کی ہیلپ کریں گھر سے بیٹھ کی تو اس کے لیے آج جو ہم نے انتخاب کیا ہے سب سے پہلے وہ چترال کیسے جائیں یعنی جو لوگ وادی کالاش جانا چاہتے ہیں وہ راول پرنڈی سے کیسے جائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے جی کہ آپ کو پیرودائی جو اڈا ہے یہاں آنا پڑے گا اور یہاں شالی مار اڈا آپ کو ملے گا وہاں سے جو ہے وہ کوشٹر جاتی ہے دو قسم کی ایک ایسی اور ایک نان ایسی جو نان ایسی ہے اس کا کرایا ایک ہزار تین سو رپیہ ہے اور جو ایسی ہے وہ ایک ہزار پانچ سو رپیہ اور اگر بس کی بات کریں تو یوٹونگ بس ہے ایسی بس ہے یہ اور ایک ہزار آٹھ سو پچاس رپیہ اس کا کرایا ہے اور سفر کا دورانیا تقریباً بارہ گھنٹے میں یہ آپ کو چترال تک پہنچا دے گی یہ گاڑی اور اگر بات کریں کہ رکے گی کہ ذرک کھانے کا وقفہ کہاں ہوگا تو وہ چک درہ یا گولہ باب کے ایریا میں ہوگا روانگی کے وقات جو ہے وہ رات آٹھ بجے تینوں گاڑیاں آٹھ بجے روانہ ہو جائے کرتی ہیں راولپنڈی کا جو اڈہ ہے پیرودائی سے تو پیرودائی سے یہ کراچی کمپنی جاتی ہیں وہاں سے پھر یہ سواریاں لے کے اور آگے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتی ہیں تو چترال آمد کا جو جگہ ہے جو اڈہ ہے وہ چترال ٹاؤن پولو گراؤنڈ کے پاس یہ آپ کو اتارے گی اور اگر آپ کو پشاور نزدیک ہے تو آپ پشاور سے جا سکتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو گاڑیاں صرف راولپنڈی سے ملیں گی پشاور سے بھی آپ کو گاڑیاں ملیں گی اور جو پشاور میں اڈہ ہے وہ ہاجی کیمپ لاہور اڈہ جس کو کہتے ہیں اور آٹھ بجے وہاں سے بھی آٹھ بجے کا ٹائم ہے روانگی کا تو یہ تو ہو گیا جی سفر کی باتیں تو آگے چترال سے جب آپ واپس آئیں گے تو یعنی راولپنڈی کے لئے تو صبح نو بجے جو گاڑی چلتی ہے وہ نان ایسی ہے یعنی سٹینڈر جو کوسٹر ہے وہ صبح نو بجے وہاں سے روانہ ہوگی راولپنڈی کے لئے اور جو شام سات بجے روانہ ہوگی وہ ایسی دونوں گاڑی ہیں یعنی کہ یوٹونگ بس بھی اور کوسٹر یہ دونوں گاڑیاں شام سات بجے روانہ ہوگی راولپنڈی کے لئے تو ناظرین اکرام اس طرح ہے کہ ایک آئیڈیا میں آپ کو یہاں پہ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے اگر جانا ہے کالاش کے ایریاز میں نا وہاں پہ کافی مختلف گاؤں ہیں بمبوریت ہے اور اسی طرح بریر ہے تو آپ اس طرح کہیں کہ اگر آپ نے بمبوریت جانا ہے تو آئیون آپ اتر جائیں راستے میں اتر جائیں چترال مین جو اڈا ہے وہاں پہ نہ جائیں کیونکہ وہاں سے دوبارہ پھر آپ کو واپس ادھر آنا پڑے گا ایک چیز اگر آپ بریر جانا چاہ رہے ہیں وادی کالاش کا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت سے گاؤں ہے تو آپ دروش اتر جائیں گی دروش سے آپ کو فردر گاڑیاں ملیں گی تو لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے آپ کو پتہ ہے سڑک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بہت ہی خطرناک سڑک ہے آپ جو ہے وہ اگر سڑک دیکھنا چاہ رہے تو میرا بلاغ چیک کر لیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو لوکل ٹرانسپورٹ جو عام دنوں میں ہے وہ دو ہزار روپیہ لیتا ہے کوئی بھی ڈرائیور ہے وہاں سے آپ کو وہ اس گاؤں میں پہنچا دے گا چاہے آپ بریر جائیں یا بمبوریت جائیں تو وہ آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ واپس بھی اسی کے ساتھ ہیں تو وہ چار ہزار روپیہ آلموسٹ آپ سے لے لے گا فیسٹیبل کے دنوں میں ان کی جو قرائجات ہیں جی وہ مختلف ہوتے ہیں میرے حساب سے تو دگنے ہو جائیں گے یہ تو فیسٹیبل کے دنوں میں آپ کو تھوڑی اتیاد کرنے پڑے گی اور اس کے علاوہ سڑک میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک نہیں ہے اتنی تو باقی یہ جی سڑک یعنی کہ جو وادی کالاش کی ہے باقی جو چترال جاتے ہیں آپ روپنڈی سے تو وہ تو سوات موٹروے بھی راستے میں آتا ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ روڈ ہے انڈ تک کوئی ایشو نہیں ہے اور دوسری بات یہ جی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو گائیڈ مل جائے تو گائیڈ کا بھی آپ کو بندوبست ہم نے کر کے دیئے جی آج صدام حسین نام ہے جی اس گائیڈ کا اور یہ لیسنس یافتہ ہے یعنی سیٹیفائیڈ جو ہے وہ گائیڈ ہے اس لیے کا اس کا فون نمبر ہے 0340-619462 تو ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ اردو میں بھی اگر آپ چاہیں تو یہ بندہ اردو بھی بول سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگلیش میں یہ بات کرے یعنی کہ کوئی فارنر آپ کے ساتھ ہو تو یہ بندہ انگلیش میں بھی آپ سے بات کرے گا یعنی یہ ڈسکرائب کرے گا ہر چیز کو انگلیش میں بھی اور مختلف مقامات کی یہ سیر کرائے گا آپ کو اور تاریخی پس منظر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا رہے گا تو عام دنوں میں یہ بندہ دو ہزار پے چارج کرتا ہے لیکن فیسٹیول کے دنوں میں یہ چار ہزار سے پانچ ہزار روپے تک یہ پڑے گا یعنی یہ بندہ اور دوسری بات اسی گائیڈ سے متعلق کہ اگر آپ کو گاڑی کا کوئی ایشو ہے تو آپ ادھر پہنچنے سے پہلے صدام سے آپ رابطہ کر لیں یہ آپ کے لئے گاڑی کا ارینج کر دے گا یعنی جب آپ نے دروش سے جانا ہو بریر یا آپ نے بمبوریت جانا ہو تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ کس طرح پہ آپ اتریں اور گاڑی آپ کو وہاں سے پک کر کے لے جائے گی تو یہ تو بات ہوگی جی اس طرح تو آگے ہے جی بس بات بلکہ ختم ہوگی ہے جی آگے کوئی بات نہیں ہے جی تو اس طرح ناظرین انشاءاللہ میں آپ کو ان کی جو بسز ہیں وہ تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا ریویو بھی دکھائیں گے یعنی بس کی کنڈیشن اندر سے کیسی ہے اور گاڑیوں کی کنڈیشن کیسی ہے اور آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرا دوست ہے رشید جو کہ کلاش کا ریشی ہے آج کل جو بلاگ میرا اس کے ساتھ بنا ہوئے آج کل وہ وائرل بھی ہوا ہوئے کافی زیادہ تو آپ رشید بغالی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور معلومات چاہیں گے مزید اس ایریے سے متعلق تو رشید کے چینل پہ جائیں اور کسی بھی ویڈیو پہ جا کے کومنٹ کریں وہ آپ سے رابطہ کر لے گا تو ناظرین اکرام ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ایریے کا جو بلاگ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اسی ٹائپ کا کہ آپ نے اگر اس ایریے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ